میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کی ایک نئی کہانی لے کے آپ کے سامنے ہوں ویسے تو ہر بار جو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو وہ کوئی ایسی نایاب سی جگہ ہی ہوتی ہے جو کہ کم لوگوں نے دیکھی ہوتی آج میں آپ کو ایک بلوچستان کے اندر ایسی جگہ لے جا رہا ہوں کہ جو میرا خیال ہے میں واحد پاکستانی ہوں بلوچستان کے باہر کا جس نے وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے تو وہ قصوی کلات آپ کو لے جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو داستان کا کچھ پس منظر ہے وہ ہمیں چچنامہ سے ملتا ہے یہ چچنامہ جو کتاب ہے یہ راجہ چچ جو کہ بہت بڑا بادشاہ گزرہ ہے سندھ کا جس کا بیٹا ڈاہر تھا جس نے عربوں کے خلاف جنگ کی جب محمد بن قاسم کی فوج ادھر آئی تو یہ چچنامہ اس کے نام سے جب سندھی میں ٹرانسلیٹ ہوا تو یہ چچنامہ بن گئی کتاب ویسے یہ کتاب ایک سقفی نے لکھی تھی یعنی سقفی قبیلے کا ایک آدمی تھا اور محمد بن قاسم بھی سقفی قبیلے کا تھا اور یہ محمد بن قاسم کا کوئی رشتہ دار تھا اور فوج کے اندر شامل تھا جو سندھ پر بھیجی گئی تھی تو یہ ہمیں اس آدمی کا پورا نام نہیں پتا بس صرف یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمیں پس منظر اس کا پتا ہے اس نے یہ کتاب چونکہ جنگ میں شامل تھا اور میرا خیال ہے اس کو تاریخ پڑھنے کا بھی شوق تھا کیونکہ اس نے جو پیچھے راجہ چچ کی جو تاریخ بتائی ہے وہ پتا چلتا ہے کہ اس نے کوئی تحقیق کر کے لکھی تھی اچھا اس کے بعد کوئی تیروی صدی کے اندر کوفہ کا رہنے والا ایک آدمی علی بن حامد وہ اس نے وہ جو کتاب اس میں تھی عربی میں اس کو اس نے فارسی کے اندر کیا اور اس کا نام اس نے رکھا فتح نامہ سندھ اور وہ فتح نامہ سندھ جو تھا وہ پھر کسی وقت میں آ کر کے سندھی میں ترجمہ ہوئی اور انیسویں صدی میں ایک صاحب گدرے ہیں مرزا کلیچ بیگ سیول سرونٹ تھے سرکاری افسر تھے انگریزوں کے ساتھ ان کے والد کا اور ان کا بہت اٹھنا بیٹھنا تھا پڑے لکھے آدمی تھے انگریزی بولتے تھے تو مرزا کلیچ بیگ نے یہ کتاب پھر سندھی کے اندر انگریزی کے اندر کی اور یہ میرے پاس جو ہے یہ انگریزی والا ترجمہ ہے اچھا اب اس میں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ویسے تو کہانیاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں کہ جی ایک عورت کی چیخ جو ہے وہاں وہ عراق پہنچی تو حجاج بن یوسف نے فوج چڑھا دی سندھ کے اوپر اور جناب سندھ فتح ہو گیا ایسا نہیں ہوا تھا وہ پانچ وہاں حملہ تھا سندھ کے اوپر اس سے پہلے چار حملے بلوچوں نے اور راجہ ڈاہر کی فوج نے چچ تو فوت ہو چکا تھا گزر گیا تھا دنیا سے تو راجہ ڈاہر کی فوج نے ان کے حملے پسپا کیے تھے اچھا یہ بات اب حجاج بن یوسف گورنر ہے وہاں پہ عراق کے اندر اس کا ایک ساتھی ہے کوئی سعید کلابی وہ سعید کلابی کو کہتا ہے کہ بھئی جاؤ تم مکران کی طرف اور وہاں پہ جتنا قبضہ کر سکتے ہو وہ کرو تو سعید کلابی کچھ فوج لے کے آتا ہے اور ابھی وہ مکران میں نہیں پہنچا وہ اپنے کرمان کے علاقے میں ہیں ایران میں کہ اس کو ایک آدمی ملتا ہے صفوی ہمامی جو کہ الافی قبیلے کا ہے تو کلابی صاحب جو ہیں چونکہ گورنر کا بندہ ہے تو وہ اب سمجھتا ہے کہ جی میرے پاس بڑی طاقت ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ بھئی اچھا میں ادھر آ گیا ہوں اب تم ایسا کرو کہ تم میرے میری مددگار ہو جاؤ یعنی میرے قسم کے نوکر بن جاؤ اور جو میں کہوں میرے سب حکم تم نے بجا لانے اس نے کہا چلو چلو کامکار اپنا جا کے وہ بھی کوئی سردار ہوگا اس کا ہمیں پس منظر تو نہیں ہمیں بتاتے لیکن ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی بڑا آدمی ہوگا اس نے کہا یار یہ کدھر سے آ گیا مجھے آ کے کہہ رہا ہے کہ تو میرا نوکر بن جا اس نے کہا چلو چلو کامکار جا کے اپنا ان کی کوئی تلخ کلامی ہوئی اور وہ چچنامے میں ریکارڈڈ ہے کہ کس قسم کی تلخ کلامی ہوئی تو اس نے اسے کہا کہ تو میرا آرڈر نہیں مانتا مجھے خلیفہ نے مجھے گورنر نے بھیجا ہے اس نے کہا کہ میرے لیے یہ وہ اس علافی نے کہا سعید کلابی کو کہ میرے لیے تیرا حکم ماننا میری شان سے بہت نیچا ہے تو میں تیرا حکم نہیں مانوں گا سعید کلابی چونکہ گورنر کا آدمی تھا اور اس زمانے میں تو یہی تھا تلوار کڑو سر لا دیو اس نے تلوار چلائی اور اس کا گردن اتار دی اور وہ بھیج دی اپنے حجاج بن یوسف کو اور ساتھ اس نے یہ کیا کہ لاش کی بے حرمتی اس طرح سے کی کہ لاش کے اوپر سے کھال کھچوا کے بھی لاش کو ادھر پھینکوا دیا گئی اچھا اب ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ سعید کلابی رہتا کہاں تھا لیکن یہ پتا چلتا ہے چچنامہ سے کہ ایک دن وہ ایک علاقہ جس کا نام کتاب میں لکھا رہا ہے مارا باخراج وہاں وہ کوئی گھوم رہا تھا انسپیکشن کرنے گیا ہوگا یا کس طرح وہاں پہ گیا تو وہاں اسے کچھ الافی ملے الافیوں نے جب دیکھا سعید کلابی کو تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی آدمی ہے جس نے وہ ہمارے بابے کو مارا تھا سفہوی کو تو اس کو ختم کرتے ہیں یہ نہیں پہ انہوں نے اس کو مار دیا اچھا اب جب ادھر پہنچی عراق میں حجاج بن یوسف کے پاس خبر کے سعید کلابی جو اس کا بڑا قریبی آدمی تھا اور اس کا یہاں پہ ریپریزنٹیو تھا مکران کے اندر اس کو قتل کر دیا گیا تو اس نے حکم جاری کیا اپنی سب جو اس کے کمان میں تھے کہ جہاں کوئی الافی نظر آئے اس کو جس طرح بھی ہو سکے اس کو قتل کر دیا جائے کوئی الافی نہ چھوڑا جائے چنانچہ جو ادھر کوئی الافی تھے وہ نکل کے آکے مکران کی طرف آکے پناہ کے لیے آگئے اچھا اب یہ جو واقعہ ہے یہ ہے سن چھے سو چھانوے ستانوے کا یعنی محمد بن قاسم کا سند کے اوپر چڑھائی کرنے سے کوئی پندرہ سولہ سال پہلے کی بات ہے تو مطلب یہ ہے ایک تو یہ یہ بھی ایک غلط فہمی ہمارے یہاں ہیں کہ جی سند اسلام کا دروازہ ہے برے صغیر کے اندر تو سند تو اسلام کا دروازہ نہ نہ ہوا پھر بلوچستان یا مکران خصوصی طور پہ اسلام کا دروازہ ہوا تو خیر پھر حجاج نے یہ کیا کہ اس نے دیکھا کہ یہ جو الافی ہیں یہ اب مکران کے علاقے میں آ کے چھپ گئے ہیں تو اس نے ایک نیا گورنر بھیجا اور اس کو کہا کہ تم جا کے خاص مکران کے اندر اپنا کیج وہ کہتے تھے کیج ان کی زبان میں تو کیج تھا اصل میں کیج اور طربت شہر جو ہے اس کا پرانا نام کیج تھا اور اسی سے کیج مکران پوری اس ملک کو کہا جاتا تھا پرانے زمانے میں تو اس نے اسے کہا محمد بن حارون کو کہ بھئی جا کے کیج میں تم اپنا اپنے آپ کو اسٹیبلش کرو اور وہاں پہ ان الافیوں جیسے بھی ہو سکے ان کو ختم کرو اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ چھے سو پچانوے چھانوے کے بعد اب سات سو تین آگیا سال ابھی بھی محمد بن قاسم کے آنے میں آٹھ سال پڑے میں تو یہ انہوں نے الافیوں نے یہاں پہ جب تھے اور اب نیا گورنر آ گیا تھا تو یہ یہ سات آٹھ سال کچھ گزرے تھے اس درمیان میں انہوں نے اپنے لیے ایک جگہ بنا لی کہیں چھپنے کے لیے ظاہر ہے بنائی ہوگی کیونکہ انہوں نے تو کہا گیا تھا کہ جہاں کوئی نظر آئے تو اسے مارو تو وہ کہیں چھپے تو ہوں گے نا آکے مکران میں بھی کیونکہ یہ آنا جانا تو لگا ہوا تھا عربوں کا یہاں پہ تو یہ جب میں نے یہ کتاب پڑھی انیس سو چوراسی میں اور یہ میں نے اس میں دسخط بھی کیے ہوئے ہیں یہ میں نے کتاب خریدی انیس سو چوراسی میں تھی تو میں بہت سوچتا تھا کہ وہ کہاں رہتے ہوں گے ظاہر ہے کسی بڑے شہر میں تو نہیں رہتے ہوں گے خطرہ تھا انہیں ایک بات میں آپ کو جاتے جاتے اور بتا دوں کہ جب سعید کلابی کو ابھی مارا نہیں نہ گیا تھا تو چچنامے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جب یہاں پہ کرمان اور مکران کے اندر سیٹل کر لیا تو اس نے یہاں سے اتنی دولت کمائی کہ پہلے کبھی ہندوستان سے اتنی دولت نہیں پائی گئی تھی اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو اس عربوں کے آنے کے کوئی سو سال کے بعد جو مزید عرب آئے جغرافیہ دان اور تاریخ دان بڑے نام ہیں ہم ان میں نہیں جائیں گے لیکن انہوں نے لکھا کہ جناب یہ جو کیچ ہے شہر تربت کا جو شہر ہے وہ بہت بڑا ایک منڈی ہے اور یہاں پہ بڑی تجارت ہوتی ہے اور وہ ملتان سے بڑی ملتان کے مقابلے کی ہے اور اس زمانے کے اندر سن نو سو کے اندر جب وہ لکھ رہے تھے یہ جغرافیہ دان ملتان ایک بہت بڑی منڈی تھی تو یعنی امیر جگہ تھی اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جناب یہ تو ہو گئی تاریخ کی بات اب میں آپ کو فاسٹ فورڈ کر کے انیس سو اٹھانوے میں لے آتا ہوں میں تربت میں تھا وہاں ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر تاج بلوچ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو مجھے کہنے لگے کہ بھئی ابھی تمہارے سے کوئی دو چار سال پہلے آنے سے پہلے ایک فرانسیسی آرکیالوجسٹ میاں بیوی آئے تھے اور وہ کیج بند میں ایک جگہ گئے اب کیج بند ایک پہاڑ ہے جو کہ تربت کے شمال کے اندر ہے اور کہنے لگے کہ وہاں وہ گئے تھے انہوں نے ایک سائٹ ڈھونڈی جو وہ کہتے ہیں کہ ارلی مسلم پیریڈ ہے تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ کہتے ہیں کوئی جگہ ہے اور پہاڑی کے اوپر ہے تو جہاں پہنچنا بڑا مشکل ہے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ جو چچنامے میں پڑا تھا نا کہ اللہ آفیہ آکے یہاں پہ چھپے تھے مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی جگہ ہے اور میں نے جا کے دیکھنی ہے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے تو ہمارے ایک اور دوست ہیں عبدی خان بجار کہ اب بجار کا گاؤں ہے وہاں پہ تو تم بجار سے کہو میں نے بجار سے کہا تو اگلی صبح وہ جناب بجار نے کہیں فون ون کیے اور اگلی صبح مجھے ایک پک اپ میں بٹھا کے شائکان ایک گاؤں ہے جو کہ تربت سے مند اور ایران کے بارڈر تک جانے والی سڑک ہے اس کے اوپر تربت سے تھوڑا دور کوئی پچیس ایک تیس کلومیٹر مغرب کی طرف ہے وہاں مجھے اپنے ایک کزن کے حوالے علاقے کر دیا محمد رحیم جو تھا ان کا کزن وہ لیویز کا جمع دار تھا اور وہ سارے علاقے سے واقف تھا تو مجھے کہنے لگا کہ یہ میں جانتا ہوں وہ کہاں چلو لے چلتا ہوں تمہیں موٹر سائیکل پہ ہم دونوں بیٹھ گئے صبح کا وقت تھا جب تربت سے ہم نکلے ہیں میرے خیال ہے کوئی پانچ بجے اندھیرہ تھا بلکل اور یہاں جب ہم پہنچے ہیں تو بھی اندھیرہ ہی تھا اندھیرے میں ہم چل پڑے شمال کی طرف اور ایک ندی کے پارٹ کے اندر ندی کا نام تھا شورما دس کلومیٹر کا ہم نے سفر کیا تو ہم پہاڑوں کے اندر پہنچ چکے تھے کیج بند کے جو پہاڑ ہیں اور پھر ہم نے مزید تھوڑا سا ہم گئے ہوں گے تو ایک اب روشنی تھوڑی تھوڑی ہو گئی تھی تو ایک خیمہ لگاوا تھا اور ایک بلوچ خاندان اپنی بکریاں سمیت پیٹھا ہوا تھا ان کے پاس رکھ کے ایسی باتچیت کی اور انہوں نے کہا کہ جی مہمانداری کچھ آئے وائے ہم نے کہا نہیں بڑی مہربانی ہم پھر آگے گئے تو یہاں سے مزید ہم چھے کلومیٹر آگے آئے اور پھر محمد رحیم نے کہا بس اس سے آگے موٹر سائیکل نہیں جا سکتا اب ہمیں پیدل جانا ہوگا اچھا اور اپنا موٹر سائیکل کھڑا کر دیا اور ہم چل پڑے تو میں نے ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھا میں نے محمد رحیمان سے کہا کہ بھائی جانا یہ ادھر چھوڑ کے جا رہے ہو اسی طرح تو کوئی لے ہی نہ جائے تو کہنے لگا کہ یہ دیکھو زمین کے اوپر کوئی پیر کے نشان ہے میرا خیال ہے کہ ہم پہلے انسان ہیں یہاں پہ کئی مہینوں کے بعد تو یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں یہ موٹر سائیکل کون لے کے جائے گا خیر ہم سیدھے ہاتھ پہ ایک بہت تنگ گھاٹی کے اندر ہم چل پڑے اچھا وہاں تربت میں مجھے ڈاکٹر تاج بلوچ نے کہا تھا کہ یار تم جب جاؤ گے تو وہ فرانسیسیوں نے کہا تھا کہ جاتے ہوئے دیکھیں گھاٹی کے اندر تو جگہ جگہ ہر سو ڈیڑھ سو گز کے بعد ایک مورچہ بنا ہوئے تو وہ تم مورچوں کے اوپر ضرور گوھر کرتے جانا اچھا اور وہ واقعی ہوا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد پتھر کا ایک مورچہ بنا ہوا تھا کبھی گھاٹی کے اس حد کبھی گھاٹی کے اس حد خیر ہم ایک گھنٹہ چلے تو ہم اوپر پہنچ گئے اور اوپر جو ہم پہنچے تو یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں محمد رحمان کے ساتھ جو بندہ نظر آ رہا ہے یہ وہاں پہ دو آدمی تھے میں نے تو پوچھا بھی نہیں کہ وہ کیا کرنے آئے ہیں کیونکہ میں تو وہ سب کچھ دیکھ کے اتنا ایکسائٹ ہو گیا تھا تو یہ آپ غور کریں کہ اینٹیں وہ بڑی سل جو کہ سندھ میں رواج تھا جو کہ استعمال کی جاری تھی آئی سے دھائی ہزار سال پہلے سے وہ بڑی سل کا استعمال ہوا ہے جو بکھری پڑی ہیں یہاں پہ اچھا اس کے علاوہ وہاں ہم تھوڑا آگے بڑھے تو یہ کوئی پہاڑی کی جو چوٹی ہے یہ ہوگی کوئی ایک آدھ مربع کی کوئی بیس پچیس ایکڑ کی ہوگی جگہ میرا خیال ہے تو وہاں پہ وہ یہ پانی کو لانے کے لیے یہ آپ نالی کی تصویر دیکھ رہے ہیں وہ پتھر اور اینٹیں لگا کے نالی بنائی گئی ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آگے کوئی طلاب تھا لیکن وہ چونکہ ملبا اتنا گرا ہوا ہے اینٹیں پتھر سب کچھ گرا ہوا ہے تو وہ طلاب اگر تھا تو وہ دب گیا لیکن قریب میں ایک امارت ایسی تھی جو واضح طور پہ مسجد تھی کیونکہ اس کی مغرب کی طرف محراب بنی ہوئی تھی اور تھوڑا ایک طرف کو اچھا یہ پورا اٹا ہوا تھا چھوٹی چھوٹی دیواریں یعنی گرور گئے مکان تو وہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ملبا برتنوں کے ٹکڑے مختلف قسم کی چیزیں تو تھوڑا ہم ایک طرف کو ایک بڑا سا گھر تھا اور وہ بڑا گھر بلکل ایسے تھا کہ پہاڑ کے کنارے پہ تھا کہ یہاں سے پہاڑ ایک تم سے نیچے گرتا ہے یہاں اگر کھڑے ہو کے آپ دیکھتے تو وہ گھاٹی جس میں سے ہم چڑھ کے اوپر آئے تھے وہ گھاٹی نظر آتی تھی اور دور تک سب کچھ نظر آ رہا تھا یعنی وہ شورمہ ندی بھی پار دور نظر آ رہی تھی تو میں نے اپنے تصور میں کہا کہ جی یہ جو تھا نا ان کا چیف آف سیکیورٹی یہ اس کا گھر تھا کیونکہ وہ یہاں سے ہر وقت نظر رکھتا ہوگا کہ دور اگر دھول مٹی اڑتی ہوئی نظر آئے تو وہ سمجھ جائیں کہ بھئی وہ محمد بن حارون یا کوئی اور عرب جو ہیں جو کہ الافیوں کے خلاف ہیں ان کو وہ آ رہے ہیں تو وہ تیار ہو جائیں اور اب آپ دیکھئے کہ وہ جو گھاٹی تھی جس میں سے ہم اوپر آئے ہیں اور جس میں برجیاں بنی ہوئی ہیں دونوں طرف وہ گھاٹی اتنی تنگ ہے کہ اس میں گھوڑا یا اونٹ کا آنا تو مشکل ہے مطلب شاید آپ لے آئیں لیکن رفتار بھی نہیں لا سکتے ہیں آپ ارام سے ہی آئیں گے کیونکہ وہ پرپیچ بھی ہے اور تنگ بھی ہے تو اگر یہ فوج لے کے بھی آتے ہوں گے تو وہ جو مورچوں میں چھپے ہوئے فوجی الافیوں کے بیٹھے ہوتے ہوں گے وہ ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہوں گے اور ان کو کافی نقصان ہوتا ہوگا لیکن بہرحال سات سو تین کے بعد یہاں پہ محمد بن حارون کا پورا قبضہ ہو گیا اور پھر ہو سکتا ہے یہ اب چچنامے میں یہ باتیں نہیں لکھی ہوئیں یہ میرا اندازہ ہے کہ اس طرح سے ہوا ہوگا کہ وہ پھر سات سو تین کے بعد انہوں نے انہیں وہاں سے الافیوں کو نکلنا پڑا اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ الافی پورے کے پورا جتھا 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 جس میں بیوی بچے بھی تھے اور کئی سارے گھر تھے ان کے وہ سارے کے سارے سندھ میں آگئے اور راجہ ڈاہر کی فوج میں شامل ہو گئے اور جب پھر سات سو گیارہ کے اندر محمد بن قاسم کی فوج آئی تو الافی جو کہ مسلمان تھے انہوں نے راجہ ڈاہر کے ساتھ مل کے عربوں کے خلاف جنگ بھی کی اور جب انہیں شکست ہو گئی سندھ کی فوج کو تو یہ جو الافی تھے وہ لوگ کشمیر چلے گئے یہ اب مجھے یاد نہیں ہے یہ بہت سال پہلے میں نے پڑھا جب آج سے کوئی پینتیس سال پہلے زیادہ پڑھنا شروع کیا تھا تو جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے یہ علی شیر کانے جو تھٹھا کے رہنا والا ایک آدمی تھا اور جس میں توفہ تلکرام نام کی ایک کتاب لکھی تھی یہ شاید اس میں سے میں نے پڑھا تھا کہ الافی جو تھے وہ کشمیر چلے گئے اچھا اب اس میں جو دو باتیں بڑی دلچسپ ہیں وہ ایک تو یہ کہ میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ یہ الافیوں نے بنایا ہوگا کہ دیکھئے جو تو عرب فوجیں سرکاری طور پہ آئیں وہ تو آکے تربت میں رہے پنجگور میں بھی رہے یہ جگہ کسی کے رہنے کی نہیں تھی ایک تو پانی کی تنگی تھی ظاہر ہے اور جب بارشیں نہیں ہوتی ہوں گی تو مجھے لگتا انہیں کہ نیچے آکے شورمہ ندی سے آکے پانی کٹھا کرنا پڑتا ہوگا کوئی خواں موماں کھود کے تو یہ جگہ تھی بلکل واضح ہے کہ یہ جگہ چھپنے کی تھی یہ ایک عام رہنے کی جگہ نہیں تھی تو چونکہ علافی جو تھے وہ مفرور تھے وہاں سے بھاگ کے آئے ہوئے تھے حجاج بن یوسف کے حکم کے مطابق ان کو ہر جگہ ڈھونڈ کے مارنے کی کا تھا تو وہ یہاں پہ آکے چھپے دوسری بات جو بڑی دلچسپ ہے اور یہ آپ تصویر دوبارہ دیکھئے یہ اینٹوں کے اوپر غور کریں یہ اینٹیں بھٹی کی پکی ہوئی اینٹیں ہیں یہ لائے کہاں سے اب یہ کیچ بند کے جو پہاڑ ہیں یہ تو بالکل ان میں تو کوئی جنگل نہیں ہے یہ ظاہر ہے بھٹی چلانے کیلئے لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے یہ اینٹیں بھی بڑی دور سے لائے گئیں اور وہ جو سات آٹھ سال تھے ان کے پاس چھے سو پچانویں چھے آنویں سے لے کے سات سو تین تک جب انہیں یہاں سے نکال دیا گیا یہ اس دوران انہوں نے یہ سارا کام کیا ہوگا اور کتنی میند کی ہوگی الافیوں نے اپنی جانیں بچانے کے لئے کہاں کہاں سے جا کے انہوں نے بھٹی سے اینٹیں بنوائیں اور اونٹوں کے ذریعے یہاں پر پچائیں ہوں گی تو اس میں اب دلچسپ بات جو تیسری ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک مجھے پتا ہے وہ جو فرانسیسی میاں بیوی آرکیالوجسٹ آئے اس کے بعد کسی نے جا کے اس کے اوپر مزید کوئی تحقیق نہیں کرنے کی کوشش کی اور چونکہ اتنا ہٹا ہوا ہے یعنی پندرہ سولہ کلومیٹر پہلے آپ نے جانا ہے پھر موٹر سائیکل بھی نہیں جا سکتا پھر ایک گھنٹہ آپ نے پہاڑ پہ چڑنا ہے تو یہاں جاتا بھی کوئی نہیں ہے تو سوائے وہ جو مقامی لوگ ہیں وہ شاید کبھی اوپر چلے جاتے ہیں جیسے ہمیں مل گئے ایک دو وہاں پہ تو یہ وہ جو بڑے بیاں جو خیمہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی اور اپنے گھر کے ساتھ جب ہم وہاں پہ رکے تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ جی اسے کسوئی کلات کیوں کہتے ہیں کلات تو کلے کو کہتے ہیں تو کسوئی کیا ہوا کہنے لگے کہ کسو ایک سردار تھا یہاں پہ کسی زمانے میں تو کسو کے نام سے اور بلوچ سردار تھا تو کسو کے نام سے یہ کسوئی کلات کہلاتے ہیں لیکن انہیں بھی کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے تو یہ جو کسوئی کلات ہے کیچ بند میں تربت کے پاس اس کی تاستان یہ ہے موسیقی موسیقی